ازمیر اکرام حنیف کے آدمی کے ساتھ ہی دوسرے کمرے میں داخل ہوا تھا جہاں سامنے ہی اس کی دشمن جان چہرہ کھٹنوں پر گرائے بازو اپنے گرد مضبوطی سے پھیلائے بیٹھی تھی اسویر کی اپنی گن پر گریفت مزید تیز ہوئی تھی آخر پر ہائفہ نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تھا اور پھر اس کے لیے جیسے دنیا تھم گئی تھی اسمیر جن نگاہوں سے دیکھ رہا تھا ہائفہ سمجھ چکی تھی کہ وہ اس کی ریکارڈنگ سن چکا ہے جس کے بعد نفرت کے سوا اسمیر کے دل میں اس کے لیے کسی اور جس پر کا بچنا ناممکن سی بات تھی ہائفہ اپنے جگہ سے اٹھی تھی اس کا پورا وجود لرس رہا تھا اسے اپنی موت سے زیادہ اسمیر کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھنے کا غم کھائے جا رہا تھا اسمیر اس پر نظرے گاڑھے مضبوط قدم اٹھا تھا اس کے جانب بڑھا تھا ہائفہ دھندلائی آنکھوں سے اس کے خوبر اچہرے کے جانب دیکھ رہی تھی جس کے تنے نکوش اس کے ہوف میں مزید اضافہ کر رہے تھے اسے آج زندگی میں پہلی بار ہوتھ پر ترس آیا تھا وہ کس قدر بدنصیب تھی اپنی محبت کو پا کر اب اپنے ہی ہاتھوں کھو رہی تھی آج پہلی بار وہ اپنے اللہ سے شکوا کر رہی تھی اسے زندگی میں بس ایک اسی شخص کا ساتھ ہی تو مانگا تھا کیا وہ اتنی بری اور اس قدر گنہگار تھی کہ اس کی یہ ایک واحد دعا بھی قبول نہ ہو پائی ہائفہ کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری ہو چکی تھی پلیز اللہ چاہی اس میر کی آنکھوں میں نفرت دکھانے سے پہلے مجھے موت دے دیں میں ان کے بغیر اب مزید اپنی اس ویران اور زید فری زندگی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی ان کے ہاتھوں مرنا اتنا تکلیف دے نہیں ہوگا مگر ان کے موز سے اپنے لیے نفرت کا اظہار سننا مجھے ہتم کر دے گا ہائفہ دل ہی دل میں اپنے پروردگار کو محاطب کر دی اس میر کے قریبان کھڑے ہونے پر نظریں چھکا گئی تھی آر یہ اوکے اس میر کے موز سے نکلنے والے گیر متوقع الفاظ پر ہائفہ نے نگاہیں اٹھا کر اس کے جانب دیکھا تھا جو انہیں سرد نگاہوں سے اسے گھورتا سوالی انداز میں پوچھ رہا تھا ہائفہ نے کب پپاتے ہونچوں اور بھی کے چہرے کے ساتھ سر اسبات میں ہلا دیا تھا اس میر نے ایک اثر ہائفہ پر بندوق تانے کھڑے شخص پر ڈالتے پلٹ کر دروازے میں کھڑے شخص کو دیکھا تھا جس کے نشانے پر وہ خود تھا وہ گولی لگنے سے کسی ایک کو بچا سکتا تھا لیکن کی فیصلہ کرنا اس کے لئے مشکل بلکل بھی نہیں تھا ان گزرے لمحوں میں ہائفہ کی گمشدگی اس کو کس قدر عذیت میں مبتلا کر گئی تھی وہ بیان نہیں کر سکتا تھا یہ لڑکی اپنی بے پناہ گلتیوں اور نادانیوں کے باوجود آج بھی اس کے دل و جان میں بستی تھی ہائفہ سے نفرت کرنے کا مطلب تھا اپنی رخ سے نفرت کرنا ہائفہ اس کے مو پر کھڑے ہو کر بھی اگر وہ سب بولتی تھی تو اسمیر تب بھی اس سے کچھ نہ ہونے دیتا یہ لڑکی اس کی رگ جان سے بھی قریب تر تھی وہ بھلا اس کو خود سے چتا کرنے کی سوچ بھی کیسے دل و دماغ میں لاس سکتا تھا اللہ کا نام لیتے ہیں اگلے ہی لمحے ہائفہ کا بازو تھام کر اپنے جانب کھینچ سے اسمیر نے اکرام حنیف کے پوری طرح چوکس کھڑے آدمی پر فائر ساتھ دیا تھا جس پر وہ چند سیکنڈز میں ڈیر ہوا تھا لیکن دروازے میں کھڑے شخص نے بھی اسمیر کو محلت نہیں دی تھی اسمیر ہائفہ کو پوری طرح اپنے مضبوط شکنجے میں قیت کی علماری کے پیچھے ہوا تھا مگر تب تک اس آدمی کی چلائی گولی اسمیر کا بازو چھلنی کر گئی تھی گولی اسمیر کو لگی تھی مگر اس کے درد پر چیخ ہائفہ کے نکلی تھی اس کے سینے سے لگی وہ بھیگی آنکھوں سے اس کا تکلیف سبت کرتا چہرہ دیکھ رہی تھی جو اسے بچانے کے لیے ہوت پر گولی کھا گیا تھا گولی کہیں پر بھی لگ سکتی تھی اسمیر مران نے اپنی زندگی دعو پر لگاتے پہلے اس کی حفاظت کا سوچا تھا پھر ابھی بھی وہ کیسے سوچ سکتی تھی کہ یہ شخص اس سے محبت نہیں کرتا تھا اسمیر کی محبت تو اس سے آج اپنی محبت سے کئی گناہ بھڑ کر لگی تھی اسمیر نے پلٹ کر اس آدمی پر وار کرتے اگلے ہی لمحے اس سے بھی مار گھرایا تھا اس سے اب زہان اور زنیشہ کی فکر تھی وہ ہائفہ کو اس سے ترے اپنے حصار میں لگے باہر کے جانے بڑھا تھا اسمیر آپ کا بہت ہون بہ رہا ہے ہائفہ اسمیر کا ہون دیکھ پریشانی سے بری تنہیں رو دی تھی وگر اسمیر نے اسے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا ہائفہ نے نگاہیں اٹھا کر اس کے جانب دیکھا تھا جس کے چہرے کے پتھریلے تاثرات ہائفہ کو مزید ہوف زدہ کر رہے تھے فیصل اور حاکمی باقی آدموں کے ساتھ اندر پہنچ چکے تھے تینک گوڑ تم لوگ ٹھیک ہو زہان اور زنیشہ کو روم سے نکلتا دیکھ اسمیر نے تشکر بھری سانس ہارچ کی تھی زنیشہ ہائفہ کو اسمیر کے حصار میں دیکھ سکھ کا سانس بھر کر رہ گئی تھی اس کا بہائی اس کا آئیڈیل تھا وہ بھلا کسی کے ساتھ غلط کیسے کر سکتا تھا اور وہ بھی کسی لڑکی کے ساتھ یہ تو ایمپاسیبل تھا ہم تو ٹھیک ہیں مگر کسی اور کو ٹھیک کرنا باقی ہے ابھی زہان نے اسمیر کی جانب دیکھتے اندر کی طرف اشارہ کیا تھا جہاں اس کے آدمی اکرام ہنیف کو پکڑے کھڑے تھے ابھی تھوڑی دیر میں پولیس نے آ جانا تھا مگر اس سے پہلے ہی وہ لوگ اس گھٹیا شخص کی عقل ٹھکارے لگانا چاہتے تھے جس نے ان سے ان کی زندگی آچھینینے کی کوشش کی تھی تم لوگ ہائی فارز ریشہ کو باحفاظت میران پیلس پہنچاؤ پولیس کے سامنے یہ دونوں نہیں آنی چاہیے ہم دونوں اپنا کام پورا کر کے آتے ہیں اسمیر نے فیصل اور حاتم کو حکم دیتے اپنی دونوں کی انتی مطا ان کے حوالے کی تھی مگر اللہ آپ کو گولی لگی ہے جو بات ہائی فار بولنے والی تھی وہ اس سے پہلے ہی سریشہ نے بولتے زہان کی توجہ بھی اس جانے مرکوز کروائی تھی میں ٹھیک ہوں تم لوگ پورا نکلو یہاں سے اسمیر نے سخت لیچے میں حکم دیتے ان کو مزید کچھ بولنے کا موقع نہیں دیا تھا فیصل آئیم سوری اسمیر نے شاید آج پہلی بار جذبات میں آ کر آپ پاک ہوتے اپنے کسی ملازم پر ہاتھ اٹھایا تھا جس پر وہ بہت شرمندہ تھا ارے سر پلیس مجھے شرمندہ نہ کریں میں نے بھی تو ٹھیکا اٹھا رکھا ہے آپ کو غلط حبرے دینے کا آپ مجھے ماف کرتے فیصل کو انہی سبحسوست کی وجہ سے ہی تو اپنے مالک سے بے پناہ محبت تھی اسمیر اس کا کندھا تھپک دا باہر جانے کا بول گیا تھا نہیں آنگا بلکہ اس ملک سے بھی بہت دور چلا جاؤں گا خدا کے لیے میری جان بخش دو اکرام حنیف ان دونوں کو اندردہ دیکھ ان کے سامنے ہاتھ جوڑتا رو دیا تھا مگر جس قدر وہ ان کے زندگیوں میں زہر کھول چکا تھا اس کے بعد ان سے رحم کی توقع کرنا بے وکوفی زیادہ کچھ نہیں تھا یہ اس کے آخری الفاظ ہی تھے کیونکہ اس کے بعد دونوں نے اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا پیدر پر پڑھنے والی لا طور کھول سنے اسے چند منٹوں میں ہی ادموہ کر دیا تھا میری بیوی کو بلیک میل پر ہوگی گھٹیا انسان میری بہن پر ہاتھ اٹھاؤ گی اسمیر کے کانوں میں ہائی فا کے بول جانے والے الفاظ گونچتے اسے آپ ایسے باہر کر گئے تھے اکرام حنیف کا مو بری طرح لہو لہان کرتے وہ اسے بلکل ہتم کر دینے کے در پہ تھا جب زہان نے پیچھے اسے جا کر اسے پکڑتے بامشکل رکھا تھا وہ مر جائے گا سوہان نے اسے بازو سے کھینچ کر اوپر اٹھایا تھا وہ اسمیر کی فرسٹریشن اچھے سے سمجھ رہا تھا اس لئے اس کو کندہ سے ہلاتے اسے نارمل کرتے چند قدم دور ہٹ گیا تھا کئی جگہوں پر ایک ساتھ ہونے کے باوجود وہ ایک دوسرے سے بہت دور تھے ان کے درمیان ابھی بھی ایک بہت بڑا خلا تھا جس کو پاتھنا بہت عذیتناک ہونے والا تھا پولیس کے آتے ہی وہ دونہ باہر کی جانے بڑھ گئے تھے کیونکہ اکرام حنیف اپنے لہو لہان وجود کے ساتھ خوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا تمہارا ہون کافی بہت چکا ہے گھر جانے تک زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے دوکٹر آ چکا ہے پہلے تم اپری ڈریسنگ کروالو سوہان پہلے ہی ڈاکٹر کا کال کر کے بلوا چکا تھا تم شاید بھول رہے ہو ہم ابھی دشمن ہی ہیں اسمیر کو اس کی یہ انایت کافی کھلی تھی اپنا آپ بھول سکتا ہوں مگر ہماری دشمنی اور اس کی وجہ نہیں بھول سکتا یہ دشمنی میں تب ہی قائم رکھ پاؤں گا جب تم رہو گے اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میرا حساب چکانے سے پہلے ہی تم تم ہی کچھ ہو سوہان پہ اسمیر کا تنس اتنی آسانی سے برداشت کرنے والا بلکل بھی نہیں تھا اس کے جواب پر اسمیر کے ہونٹوں پر تلخی بھری مسکراہت بکھر گئی تھی اس ڈاکٹر سے اپنا علاج کروالی ہے تو مجھے تمہارا احسان مند ہونا پڑے گا جو کہ میں ہرگز نہیں ہونا چاہتا جونٹ فری یہ معمولی ساخون بہا تمہارے اس دشمن کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا جتنا درد اب تک پرداشت کر چکا ہوں اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوگا اور تمہارا حساب چکائے اگر کہیں نہیں جانے والا میں اس دنیا سے اسمیر بھی حساب برابر کرتا اپنی گھاڑے کے جانے بھڑ گیا تھا کچھ لمحے اس کی پشت کو گھورتے رہنے کے بعد سوہان بھی ہموشی سے دوسری طرف بھڑ گیا تھا یہ الگ بات تھی کہ اس کا دل اسمیر کی فکر میں اندر ہی اندر بے چین تھا مگر یہ فکر وہ ہونٹوں پر لانے کے حق میں نہیں تھا نہ ہی اس کا اقرار اپنے سامنے کرنا چاہتا تھا ہائی فار زنیشہ کو گھر واپس صحیح سلامت لوٹتا دیکھ پورے میران پیلس میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی مگر ان دونوں کا غیر معمولی سنجیدہ پنم سب کو فکر میں بھی مبتلا کر گیا تھا کیا ہوا زنیشہ سب ٹھیک ہے نا ازمیر اور زہان وہ دونوں ٹھیک ہے نا آئے کیوں نہیں وہ تمہارے ساتھ کہاں ہیں وہ لوگ شمسہ بیگم زنیشہ کو اپنے حسار میں لیتی فکر مندی سے بولی تھی ہائی فار تو کچھ بولنے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھی وہ جب سے آئی تھی ہمیرہ بیگم کے گلے لگ کر ازمیر کو کھونے کے ہوف سے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اس کے آنسو رکھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے جس بات نے سب گھر والوں کو پریشان کر دیا تھا مہمان تو کب کے رخصت ہو چکے تھے اب وہاں صرف نفیصہ بیگم اور گھر کے باقی لوگ ہی موجود تھے وہ دونوں بلکل ٹھیک ہیں ابھی کچھ دیر میں آتے ہوں گے سنیشہ نے اسی سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا تھا وہاں کچھ ہوا ہے سنیشہ بتاؤ ہمیں میرا دل بیٹھا جا رہا ہے شمسہ بے گم اور باقی سب کو بھی کسی شدید گڑھ بڑھ کا احساس ہوا تھا ہائی فار کا اس طرح رونا کوئی معمولی بات نہیں لگ رہی تھی ہائی فار ہی وہی لڑکی ہے جو زنیر لالا کو اتنا بڑا دھوکہ دے کر بھاگ گئی تھی اور وہ صرف ان کی محبت نہیں بلکہ سنیشہ یہ الفاظ ادا کرتی ایک سیکنڈ کے لیے رکی تھی اور ساتھ ہی باقی سب کی سانسیں بھی روک گئی تھی بلکہ ان کی بیوی بھی ہے ان دونوں کا بہت پہلے نکاح ہو چکا ہے سنیشہ کے ہاموش ہونے کے ساتھ ہی پورے ہال میں سناٹا چھا گیا تھا صرف آئی فار کی سسکیوں کی آواز ہی گونچ رہی تھی اسے کسی کا ہاف نہیں تو سوائے ازمیر کو کھونے کے اس کا دل آنے والے لمحوں کا سوچ تڑپ رہا تھا کیا تو تم ہو وہ دھوکے باس لڑکی تم نے ازمیر کا دل دکھایا سنیشہ کے پاس کھڑی سویرہ جو ہائفہ کا مقام جان کر اندر ہی اندر جل بھن چکی تھی آنکھوں میں نفرت بھرے ہائفہ کی جانے بڑھی تھی مگر اس سے پہلے ہی سنیشہ نے ہاتھ تھام کر اس سے روک دیا تھا نہیں سویرہ یہ لالہ کی گنہیگار ہے اسے سزابی لالہ ہی دیں گے اس کا پہلے کا کیا تو شاید لالہ ماف کرتی مگر آج جو یہ کر چکی ہے اس کے بعد مجھے نہیں لگتا لالہ اس کی صورت دیکھنا بھی پسند کریں سنیشہ کی بات پر ہائفہ نے تڑپ کر اس کی جانے دیکھا تھا کیا کیا ہے آج ہائفہ نے یہ سوال کرنے والے قاسم صاحب تھے ان کے سالسط باقی سب نے بھی سوال یہ نظروں سے سنیشہ کی طرف دیکھا تھا جس پر سنیشہ نخفت بھری نکاحوں سے ہائفہ کے جانب دیکھتی وہاں ہوا تمام واقعہ سنا گئی تھی جس کے بعد کئی نفرت بھری نکاحیں ہائفہ کے جانب اٹھی تھیں نہیں میری بیٹی ایسا کچھ نہیں کر سکتی ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے یہ الفاظ ادا کرنے والے قاسم صاحب تھے ہائفہ نے بھی یقینی سے ان کے جانب دیکھا تھا جس شخص کو اس نے آج تک اپنے باپ کا درچہ نہیں دیا تھا وہ آج بھی نہ ساری حقیقت جانے اس پر یقین کر رہا تھا اپنے باپ کے اس ایک یقین پر ہائفہ کے دل سے اس کے سارا گصہ دھلتا چلا گیا تھا بات میں چاہے جو بھی ہوتا مگر یہ ایک جملہ ادا کر کے انہوں نے بھرے مجمع میں جس طرح اپنی بیٹی کا مان رکھا تھا وہ ہائفہ کے لیے بہت بڑی بات تھی چچا سائیں آپ نہیں جانتے وہاں کیا سچویشن بن چکی تھی لالا کو گولی بھی لگی صرف اس خودگار سے لڑکی کو بچانے کی حاضر سنیشہ کے لیے زندگی میں ازمیر سے بھڑ کر کچھ نہیں تھا وہ اپنے بھائی کو ہرٹ کرنے والے لوگوں کے لیے نفرت کے سوا کوئی جذبہ نہیں رکھتی تھی بابا ہائفہ کی اس درد بھری پکار پر قاسم نے نم ہوتی آنکھوں سے اس کے جانب دیکھا تھا ماورہ کا اس پل دل چاہا تھا خود کو ہتم کر دی اس کی وجہ سے اس کی بہن کو کہاں کہاں رسوہ ہونا پڑ رہا تھا سنیشہ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے میں نے ہر بار ازمیر کو دھوکہ دیا ہے انہیں مارنے کی کوشش کیا ہے انہیں ہرٹ کیا ہے ان کا دل توڑا ہے آپ لوگ اس کے لیے مجھے جو سزا دینا چاہے مجھے قبول ہے ہائفہ اپنے سارے گناہوں کا اقرار کرتی چہرہ چھکائے ان سب کے درمیان میں آن کھڑی ہوئی تھی اس کے ہاتھ جڑے ہوئے تھے جبکہ پورا وجود ہولے ہولے لڑس رہا تھا اس کے ماتھے سے بہتے ہون کی پرواہ اس سمیت کسی کو نہیں تھی جو ان کے شاف سب کے سامنے ہو رہے تھے اس جانب کسی کا دھیان جاہی نہیں سکا تھا وہ ان سب کے سامنے اسی طرح سر چھکائے کھڑی تھی جب ہول میں گونچتی اسمیر کی آواز ہائفہ سمیت باکہ سب کو بھی اپنے جانے متوجہ کر گئی تھی سزا یہ لوگ کیوں دیں تم میری گنہیگار ہو سزا بھی میں دوں گا اسمیر کی گھمبیر بھاری آواز پر سب نے پلٹ کر اس کے جانب دیکھا تھا اس کی بات پر سویرہ کے ہونٹے پر کمینگی بھری مسکراہت بکھر گئی تھی اس کے تو بینہ کچھ کیے ہی ہر شاہ اس کے فیور میں آ گئی تھی اسے اس وقت اکرام حنیف اپنا سب سے بڑا ہیر خواہ لگا تھا جس نے اس کی اتنی مدد کر دی تھی ہائفہ نے جھٹکے سے ساتھ اٹھا کر اس کے جانب دیکھا تھا جو اس پر اپنی گہدی نظرے گاڑے قریب آ رہا تھا ہائفہ کے آنسوں میں مزید روانی آ چکی تھی اس کی آنکھوں میں بسا ہو کئی گناہ بڑھا تھا لیکن اسمیر نے اس کی قریب پہنچتے ہائفہ سمیت وہاں موجود ہر شخص کو حیران کرتی اسے بازت سے تھام کر اپنے قریب کرتے سینے میں پھینچ لیا تھا تمہاری سزا یہ ہے کہ اب آگے کی ساری زندگی یوں ہی میری باہوں میں رہ کر میری محبت بھری شدتوں کو برداشت کرنا ہوگا اور مجھ سے دور پھاک کر جس قطر مجھے تڑپایا ہے اس ایک ایک پل کی تڑپ کا سوٹ سمیت حساب دینا ہوگا بولو قبول ہے اس کے نازت وجود کو سینے میں پھینچے سرگوشی آنا لہجے میں بولتا وہ ہائفہ کو نئی زندگی بخش کیا تھا ہائفہ اس کی شرٹ سینے سے مٹھیوں میں مضبوطی سے دبوچ تھی ان پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی اب اس کی آنکھوں سے بہے جانے والا ہر آنسو تشکر بھرا تھا اس مہربان شخص نے یہاں پر بھی اس کا مان رکھ کر اس پر واضح کر دیا تھا کہ وہ اس سے بے پناہ محبت کے ساتھ ساتھ اس پر اعتبار بھی کرتا تھا اسمیر نے اسے اپنی قیمتی مطاقی تنے سینے میں مضبوطی سے بھینچ رکھا تھا وہ دونوں ہی پھول چکے تھے کہ اس وقت وہ اپنے بیڈروم میں نہیں بلکہ پورے ہاندان کے بیچو بیچ کھڑے تھے اسمیر کا یہ روپ دیکھ وہاں موجود بہت سے لوگ سختے میں آ چکے تھے کسی کی چھوٹی سے چھوٹی گلتی پر بھی اسے معافی نہ دینے والا اس لڑکی کی اتنی گلتیوں کے باوجود اسے معافی مانگنے کا موقع دیے بغیر ہی سینے سے لگا گیا تھا جبکہ شمسہ بیگم اپنے بیٹے کا یہ بدلہ رویہ دیکھ بے پناہ خوش تھی اس لڑکی نے نادانیوں کے ساتھ ہی مگر ان کے بیٹے کو محبت کرنا سکھا دیا تھا اور اب ان کے بیٹے کی اداسیوں پھری زندگی بہت جلد خوشیوں میں بدلنے والی تھی انہیں اس بات کا پورا یقین تھا سویر ہے کہ سر پر تو جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا اس سے قطن اندازہ نہیں تھا کہ یہ سویر حائفہ سے اس قدر محبت کرتا ہے سنیشہ اور باقی سب بھی الچی نگاہوں سے یہ سب دیکھ رہے تھے سنیشہ اتنا تو جانتی تھی کہ اس کا بھائی کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتا تھا مگر جو کچھ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی اس کے فوراں بات یہ سب اس کے سمجھ سے باہر تھا مابرہ اپنی بھیگی آنکھیں ساف کرتی خوشی سے چہکتی ان دونوں کے قریب آکر کھنکھاری تھی جو حقیقتاً سب کی موجود کی فراموش کر چکے تھے آئیم سوری جسٹرپ کرنے کے لیے مگر میں وہ میں آپ دونوں کو یاد دلان شاہتی ہوں کہ پورا میران پلس آپ لوگوں کی جانے بھی متوجہ ہے اور آپ لوگوں کی رقصتی ہونا بھی باقی ہے ابھی مابرہ نے اسمیر کے خیال سے کافی مودبانہ لہجے میں کہتے ہیں ان دونوں کو ہی ہوش کی دنیا میں کھینچا تھا ہائفہ کو ایک دم شرموخیہ نے آن گھیرا تھا اس نے اسمیر کا حصہ توڑ کر دور ہونا چاہا تھا مگر اسمیر نے اسے ابھی اس بات کی اجازت نہیں دی تھی وہ ابھی اس کا مقام اپنے گھر والوں کے سامنے واضح کرنا چاہتا تھا ابھی تھوڑ دیر پہلے اس کی بیوی کو کٹہرے میں کھڑا کر کے جو پنچائت لگائی گئی تھی وہ اسے کسی صورت برداشت نہیں ہو پائی تھی ہائفہ کو اسے طرح ساتھ لگائے وہ شمسہ بیگم اور باقی سب کے جانے پلٹا تھا ہائفہ میری زندگی میں آنے والی وہ پہلی اور آخری لڑکی ہے جس نے مجھے محبت کرنا سکھایا ہے اس نے مجھے کبھی دھوکا نہیں دیا اکرام حنیف کی بہت بلائک میلنگ کے باوجود بھی وہ میرے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں کر پائی کیونکہ وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے ہائفہ نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی ہر تکلیف سے مجھے اور میرے ہاندان کو بچا کر انہیں اور انہیں خود پر چھیل کر اس نے ثابت کیا ہے کہ وہ ایک مضبوط اور سچی لڑکی ہے جس سے رشتے نبھانا بھی آتا ہے اور محبت کرنا بھی میرا اور ہائفہ کا نکاح جن حالات میں ہوا میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ اس میں میں آپ سب اپنے اپنوں کو شریک نہیں کر سکا ہائفہ میری بیوی ہے میں چاہتا ہوں جتنی عزت اور محبت میرے لیے آپ لوگوں کی دلوں میں ہیں اتنی ہی ہائفہ کے لیے بھی ہونی چاہیے کیونکہ وہ اس سب کی حق دار ہے اسمیر نے سب کے سامنے ہائفہ کو معتبر کرتے اس کا جھکا سر اٹھا دیتا ہے ہائفہ سکتے کے عالم میں یکٹوک اس سے دیکھے گئی تھی اس شخص سے عشق کی منزلوں سے بھی بہت آگے نکل چکی تھی وہ شمسہ ویگم کے ہونٹے پر بے ساختہ مسکراہت بکھر گئی تھی انہیں اس لمحے اپنے بیٹے پر بہت زیادہ فخر میں حسوس ہوا تھا جو اپنی بیوی کے آگے ڈھال بن کر کھڑا ہوا تھا مگر جو کچھ زنیشہ نے بتایا وہ صویرہ سے یہ منظر دیکھنا کسی صورت برداشت نہیں ہوا تھا وہ آگے بڑھی تھی مگر اسمیر کی ایک ایک ہی سخت نگاہ اسے وہی ہموش کروا گئی تھی اکرام حنیف اکرام حنیف جیسے گھٹیا شخص کے جھوٹ پر مجھ سمیت آئی تھنگ میرے گھر کے کسی بھی فرد کو ایک پرسنٹ بھی یقین نہیں ہوگا اس لیے میں نہیں چاہتا گزری باتوں کو دہرایا چاہے اسمیر جانتا تھا کہ زنیشہ کہ کہ ہی باتیں سویرہ سمیت باقی سب لوگوں کے دماغ میں بھی ہوں گی اس لیے وہ سب پر یہ بات بھی واضح کر گیا تھا جس کے بعد ہائیفہ پر شک کی کوئی کنجائش نہیں بچتی تھی ماشاءاللہ میرے بچوں کی جوڑی سلامت رہے میں بھی سوچتی تھی کہ میرے بہت وجہ بیٹے کے ساتھ بھلا کون سی لڑکی سوٹ کرے گی لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنی پیاری چانسی بہو ملے گی مجھے شمسہ بیگم آگے بڑھتی ہائیفہ کو اپنے سینے سے لگا گئی تھی ہائیفہ تو ابھی تک سکتے سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی اسمیر کی جانب والی اتنی بڑی خوشی اسمیر کی جانب سے ملنے والی اتنی بڑی خوشی اس سے سمحالی نہیں جا رہی تھی اسمیر ہائیفہ کو سب کے درمیان چھوڑتا ایک محبت بھری نظر اس کی گم سم صورت پر ڈالتا اپنے روم کی جانب بڑھ گیا تھا ہائیفہ نے سب کی جانب دیکھا تھا جو لوگ کچھ وقت پہلے اسے حکارت ابھی اس نظروں سے دیکھ رہے تھے اب اسمیر میران کے یوں موتبر کر دینے پر انہی سب کی آنکھوں میں محبت اور عزت عزت کی چھلک نمائی تھی سنی شاپری جا کشر بندہ سی ہوتی اپنے روم کی جانب بڑھ گئی تھی اسے شدت سے اپنی گلتی کا احساس ہوا تھا جس بات میں آ کر اس نے ہائیفہ کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا تھا سو لیسنرز this was the end of this part لیسنرز don't forget to like, comment, share and subscribe my channel and also press the bell icon for latest novels and episodes thank you